بسم الرحمن الرحیم اور وصول کرنے والے دونوں کمپیوٹرز میں موڈم ہونا ضروری ہے موڈم موڈلیشن اور ڈی موڈلیشن کا مخفف ہے کمپیوٹر ڈیٹا کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ رکھتا ہے جبکہ ٹیلی فون لائن ڈیٹا کو اینالوگ شکل میں منتقل کرتی ہے موڈم کمپیوٹر سے حاصل کرتا ڈیجیٹل ڈیٹا کو اینالوگ میں تبدیل کر دیتا ہے ڈیجیٹل سگنل کو اینالوگ سگنل میں تبدیل کرنے کا عمل موڈلیشن کہلاتا ہے یہ اینالوگ ڈیٹا کو ٹیلی فون لائن کے ذریعے دوسرے کمپیوٹر تک منتقل کر دیتا ہے وصول کردہ کمپیوٹر میں موجود موڈم اینالوگ سگنل وصول کرنے کے بعد اسے ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل کر دیتا ہے جسے کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے انالوگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل کرنے کا عمل ڈی مادولیشن کہلاتا ہے ڈائل اپ مارڈم کو ہر بار استعمال کرنے سے پہلے ڈائل اپ کنیکشن کو دوبارہ قائم کرنا ضروری ہے ڈائل اپ مارڈم صرف 56 کلو بیٹس پر سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور براد بینڈ کی نسبت بہت سلو ہوتے ہیں اسی وجہ سے ڈائل اپ مارڈم کو صرف ایسے دور دراز علاقوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ یا وائلس آپشن دستیاب نہ ہو ڈائل اپ لائن انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ٹیلی فون لائن استعمال کرتی ہے یہ ٹیلی فون کے ذریعے کال ملانے کی طرح کام کرتی ہے اور سال کنندہ کی طرف سے مجود مارڈم انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنی کا نمبر ملاتا ہے کنیکشن قائم ہونے کے بعد ڈیٹا منتقل کیا جا سکتا ہے جب تک کنیکشن قائم رہتا ہے اس وقت اٹک ٹیلی فون لائن مصروف رہتی ہے ڈائل اپ لائن کا خرچ بہت کم ہے اور ایک لوکل کال کے برابر ہوتا ہے یہ کسی بھی جگہ مجود دو کمپیوٹر کو منسلک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اس کا میار زیادہ بہتر نہیں ہوتا اور یہ ڈیٹا منتقلی کی بہت کم رفتار فراہم کرتی ہے ڈائل اگ مارڈم کی دو اقسام ہیں جنہیں اندرونی مارڈمز اور بینونی مارڈمز کہا جاتا ہے اندرونی مارڈم ایک سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جس سے سسٹم یونٹ میں ایکسپینشن سلاٹ پر لگایا جاتا ہے بینونی مارڈم سسٹم یونٹ سے باہر ہوتا ہے اور اسے سسٹم یونٹ کے ساتھ بینونی آلہ کے طور پر منسلک کیا جاتا ہے ایکسٹرنل مارڈم سسٹم یونٹ کے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے منسلک کیا جاتا ہے یہ مارڈم چونکہ سسٹم یونٹ سے باہر ہوتا ہے اس لیے اسے برونی طور پر پاور مہیا کی جاتی ہے اسے سیٹ اپ کرنا اور چلانا آسان ہے یہ مارڈم انٹرنل مارڈم کے مقابلے میں مہنگا ہوتا ہے انٹرنل مارڈم سرکٹ بورڈ ہے جو مدر بورڈ پر لگایا جاتا ہے اسے ایک کمپیٹر سے نکال کر دوسرے کمپیٹر میں لگانا مشکل ہے یہ ایکسٹرنل مارڈم کے مقابلے میں سستہ ہے ڈائلر مارڈم کے بعد آئے بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارڈم کی ڈیجیٹل مارڈم ایک کمیونکیشن آلہ ہے جو ڈیجیٹل لائن کے ذریعے ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈیجیٹل مارڈم کو براڈ بینڈ مارڈم بھی کہا جاتا ہے ڈیجیٹل مارڈم کی مختلف اقسام درجہ زیال ہیں ڈی ایس ایل مارڈم ڈی ایس ایل مارڈم ایک براڈ بینڈ مارڈم ہے جو ڈیٹا کو کمپیٹر سے ڈی ایس ایل لائن پر بھیجتا ہے یہ ڈی ایس ایل لائن سے ڈیجیٹل ڈیٹا وصول بھی کر سکتا ہے یہ مومن بیرونی مارڈم ہوتا ہے جو ایک طرف فون لائن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے دوسری طرف کمپیٹر کی پورٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یہ سٹینڈرڈ ٹیلی فون لائن کے ذریعے تیز رفتار ڈیٹا منتقلی کی سہولت فراہم کرتا ہے ڈی ایس ایل کا لفظ ڈیجیٹل سپکرائبر لائن کا مخفف ہے یہ تیز رفتار ڈیٹا منتقلی کے لیے سٹینڈرڈ ٹیلی فون لائن استعمال کرتی ہے اسے انسٹال کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ آئی ایس ڈی این کے مقابلے میں کمپنی کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ذریعے استعمال کنندہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بیک وقت استعمال کر سکتا ہے اگر کمپیوٹر ڈی ایس ایل فراہم کرنے والی کمپنی کے قریب واقعہ ہو تو ڈی ایس ایل بہت زیادہ بہتر کام کرتا ہے یہ گھروں اور چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے مقبول لائن ہے آئی ایس ڈی این مارڈم دیجٹل ڈیٹا کو کمپیوٹر سے آئی ایس ڈی این لائن پر بھیجتا ہے یہ آئی ایس ڈی این لائن سے ڈیجیٹل ڈیٹا وصول بھی کرتا ہے اور اسے مطلوبہ منظر تک بھیجتا ہے یہ مومن ایک برونی مارڈم ہوتا ہے جو ایک طرف فون لائن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کمپیوٹر کی پورٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یہ بیک وقت ڈیٹا منتقل کرنے اور فون کال کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کیبل مارڈم ایک براد بینڈ مارڈم ہے جو ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے لئے سی اے ٹی وی نیٹورک کو استعمال کرتا ہے سی اے ٹی وی نیٹورک سرویس کو استعمال کرنے کے لئے سی اے ٹی وی سرویس پروائیڈر آپ کے گھر میں ایک سپلیٹر انسٹال کرتے ہیں سپلیٹر سے ایک کیبل آپ کے ٹیلی ویزن کو چلی جاتی ہے جبکہ دوسری کیبل کیبل مارڈم سے کنیکٹ ہوتی ہے بہت سے سی اے ٹی وی پروائیڈر اپنے سروس کے ساتھ کیبل مارڈم سپراہم کرتے ہیں کچھ سی اے ٹی وی پروائیڈر اس کیبل مارڈم کے لیے آپ سے ایک وقت میں رقم وصول کر لیتے ہیں جبکہ کچھ کیبل پروائیڈر مہانہ کرائی کی صورت میں کیبل مارڈم کا کرائیہ حاصل کرتے ہیں عام طور پر کیبل مارڈم ایک اکسٹرنل ڈیوائس ہوتی ہے اس سے ایک تار سی اے ٹی وی وال آؤٹ لیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جبکہ دوسری تار کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور اب بات کرتے ہیں وائلس مارڈم کی وائلس مارڈم کو ریڈیو فریکنسی مارڈم بھی کہا جاتا ہے وائلس مارڈم کو تار کی بجائے ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے موسیقی